تو یہاں کیا ہوئے تھا کہ آپ سو گئے خرانٹے بھی لئے خرانٹے لینے کا ذکر انہیں اس لئے کیا ہے تاکہ سونے کی نید کی مکمل جو نید کا اثرات ہوتے ہیں نا جی ان کا ذکر ہو جائے اور سمجھا جائے کہ خرانٹے بھی لئے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جی نماز یا تو فجر کی تھی یا پھر زہر کی تھی تو آپ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لئے اطلاع دی فقاما سرکار اسی طرح اٹھکڑے ہوئے وصلہ اور نماز پڑھا دی مسجد میں لوگوں کو ولم یتودہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا وفی الحدیث قصت اور اس حدیث کے اندر ایک قصہ بھی ہے ایک واقعہ بھی ہے یہ نہیں کہ یہ لمبی حدیث ہے اور اس کا ذکر جو ہے انشاءاللہ تعالی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ذکر کے اندر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ تعالی میں ارز کروں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ سرکار سوئے بھی اور سوئے بھی اس طرح کے گہری نید میں تشریف لے گئے یہ دلیل کیا کہ خرانٹے لیے خرانٹے آدمی گہری نید میں جب جاتا ہے تو تب ہی لیتا ہے اور اس کے باوجود آپ اٹھے اور اٹھ کر اسی طرح جا کے نماز پڑھا دی اور وضو بھی نہیں کیا حالانکہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جب ہم سو جائیں اس طرح تو سونے کے بعد ہم اٹھیں اگر تو ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے تو وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں نا عام آدمی تو سونے کے ساتھ ہی ہمارا ذین جو ہے نا اور ہمارا دل جو ہے وہ بھی غیرہ ضرور جاتا ہے ذین بھی غیرہ ضرور جاتا ہے دل بھی غیرہ ضرور جاتا ہے شعور بھی غیرہ ضرور جاتا ہے علم بھی غیرہ ضرور جاتا ہے قریب کوئی بات کرے تو بات کو بھی آدمی نہیں سن پاتا اور اسی طرح چونکہ یہ جسم جو ہے اس کے سارے جو بندن ہیں وہ ڈیلیو ہو چکے ہوتے ہیں اس طرح نیند کے اندر اور آدمی چونکہ بے خبر ہو جاتا ہے لہٰذا یہ آزا جو ہیں ہوا کے خارج ہونے کا جو راستہ ہے وہ راستہ جو ہے اس میں بھی اللہ پاک نے یہ نا گیٹس رکھے ہوں میں ہیں تو وہ کسا رہتا ہے عام حالات میں جس وقت آدمی سو جاتا ہے تو اس کے جو گیٹس ہے وہ بھی وہ ڈیلے پڑ جاتے ہیں تو پھر ہوا کے نکلنے کا امکان غالب ہوتا ہے یہ وجہ ہے نیند کی وجہ سے ہمارے لئے وضو کی فرضیت کی اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا نیند کے بعد اور آپ نے اٹھ کے نماز پڑھا دی اس کی وجہ حضرت ام المومنین پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ ان نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں تو فرماتے ہیں کہ جب ہم سو جائیں تو ہمیں وضو کرنا چاہیے ہاں جی وضو کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے لیکن میں نے حضور آپ کو دیکھا کہ آپ سوئے یہاں تک کہ آپ نے خراتے لینے شروع کر دیئے اس کے بعد سرکار کو بلائے گیا اور سرکار اٹھے اسی طرح جا کے آپ نے نماز پڑھا دی وضو بھی نہیں کیا وضو رہیے کہ امی عاملہ عمر مومنین نے یہ سوال کیا تھا تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ امی عالمتے ایک روایت میں ہے امی عالمینہ یا عائشہ تو اے عائشہ کیا تو نہیں جانتی کہ جس وقت میں سوتا ہوں جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں جو ہیں نا یہ سوتی ہیں صرف آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل و دماغ جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے وہ نہیں سوتا ہے یہ بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے آپ کی ان خصوصیات میں سے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی یعنی مطلب یہ ہے کہ میرا دل اور میرا دماغ چونکہ بیدار رہتا ہے جاگتا رہتا ہے صاحب شعور رہتا ہے صاحب علم رہتا ہے صاحب عقل رہتا ہے اس لیے اگر مجھے ایسا معاملہ مجھے اگر حدث اس طرح کی ہو جائے ہوا کے خروج کے ساتھ تو مجھے اس کا پتہ ہوتا ہے برخلا دوسرے لوگوں کے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا لہذا یہ وضو دوسروں کے لیے ہے سونے سے یہ ہمارے لیے نہیں اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے سارے نبی جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کی جب وہ سوتے ہیں تو آنکھیں وہ میچ لیتے ہیں اور ان کا دل جاگتا رہتا ہے ہمارے علامہ عبداللطیف قادری صاحب تھے میرے وہ قزن تھے بڑے ذریف التباہ اور خوشتباہ آدمی تھے وہ اس کا حدیث کو اس طرح بیان کرتے تھے اوہ جدو تسی منوک ہو کہ میں پہ سونا تے بس اے سمجھو کہ اے میں سون لگا ہے جس وقت تے اپنی اکھا میچ لنا لیکن میں رہنا جاگ دا اکھا میچ لنا لیکن رہنا جاگ دا ہنی سچ ہے بات تو ایسے ہی ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شان عطا فرمائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی خصوصیت ہے اور حضور کی جو یہ خصوصیت ہے تو یہ انبیاء کے مقابلے میں نہیں ہے کیونکہ سارے انبیاء کو یہ شرف حاصل تھا یہ سرکار کی امت کے مقابلے میں ہے کہ امت کو یہ شرف حاصل نہیں سرکار کو یہ حسیت جو ہے وہ حاصل ہے